طاقت نفسی بنور من فغاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی باریکیاں نماز مومنوں کو اپنے رب سے قریب بڑھانے کا ایک موقع ہے نماز مومنوں اور کافروں کی شناخت کا پیمانہ ہے اسلام میں کسی کو بھی اس فرض عمل سے چھٹکارہ پانے کی اجازت نہیں ہے جو لو خڑے ہو کر نماز آدھا نہیں کر سکتے وہ بیٹھ کر آدھا کریں اور جو بیٹھ کر بھی نہیں آدھا کر سکتے وہ لیٹ کر آدھا کریں جو وضو نہیں کر سکتے وہ تیمم کر کے نماز آدھا کریں جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا لہذا ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ نماز میں انتہائی باریک بنی کا خیال رکھیں مشکلات سے بھری زندگی میں نماز ہمیں سکون عطا کرنے والی ہونی چاہیے ہمیں اپنے مشکلات اللہ کے سامنے رکھ کر ہی سکون حاصل کرنا چاہیے حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹنڈک ہے نماز اسلام میں ایک فرض ہے اس لیے فرض عدا کرتے ہوئے سستی نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ عدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم میں اور ان میں فرق کی نماز کا ہے اسے چھوڑنے والا کافر ہیں ایسے لوگ ہیں جو شادیوں، افطار پروگرام اور دگر تقریبات کے دوران نماز چھوڑ دیتے ہیں یا قضا کرتے ہیں کچھ بھی ہو چاہے قضا نہیں کرنی چاہیے ہر گھر میں میاں بیوی کو نماز کی طرف خصوص توجہ دینی چاہیے نو عمر بچوں میں پائی جانے والی سستی کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جس نے نماز ترک کی وہ بدترین چور ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ نماز فرض ہے ہر ایک سورہ کو درست طریقے سے پڑھ کر رکو و سجود کو صحیح شکل میں آدھا کریں نماز میں پڑھنے جانے والی دعاوں کو سمجھ کر پڑھنے کی ذریعے اسے کمال درجے کے ساتھ آدھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لا پرواہی یا مشینی طور پر ادا کر کی گئی نماز اللہ کی لینت کا باعث بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ گافل دل سے ادا کی گئی نماز قبول نہیں کرتا ہے ہمارے نماز دکاوے کی نماز نہیں ہونی چاہیے اسے احتیاط سے ادا کرنی چاہیے اس طرح ہمیں اپنی پوری زندگی کو نماز میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے جسم کے ہر خلبے میں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کر کے جو اس کے محبت کے مستحق ہیں ہم پر رحم فرمائیں آمین آمین